سات نمبر حدیث وَعَنْهُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ پہلے بھی شیو نمبر بھی ہم نے پڑھا تھا عَنْهُ یہ ہُو جو ہے تمیر کس طرف لوٹ رہی ہے ہاں جی ہاں اس سے پہلے دیکھیں کون سا صحابی گزرا ہے ابو حریرہ اور یہ علماء کا انداز رہا ہے کہ اگر ایک ہی صحابی سے متعدد حدیثیں روایت ہوتی ہیں یکے بعد دیگرے تو پھر اس کا نام بار بار ذکر کرنے کے بجائے اس کی ضمیر کا کہ انہی سے روایت ہے بجائے کہ کہنے کے ابو حریرہ سے روایت ہے بلکہ انہی سے روایت ہے یہ تو یہ ضمیر تو انہی سے یعنی بہرائرہ سے یہ روایت ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا قَالَ إِذَا عَتَسَ أَحَدُكُمْ فَرْيَقُلْ عَلْحَمْدُ لِلَّهِ اگر تم میں سے کسی کو چھیک آئے تو چھیک آنے با جس کو چھیک آتی ہے وہ الحمدللہ کہے اس کا جو سعاد بھائی سننے والا یہ مسلمان بھائی سننے والا ہے اس کو کیا کہے اگر اس کو ارحمدللہ کہتا ہے فَلِيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُسْلِحُ بَعْلَكُمْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُسْلِحُ بَعْلَكُمْ تو اس حدیث میں ہم کو چھیک کے حوالے سے عدب سکھائے گئے اور اس کے جواب کا طریقہ دیا گیا پہلی بات تو چھیک آنے پر الحمدللہ کہنا اس کی چھیک کے ساتھ کیا مناسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اَلْعُطَاسُ مِنَ اللَّهُ یہ چھیک کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے اور ایک چیز شیطان کی طرف سے ہوتی ہے وہ کیا ہے جمعی لینا جمعی جس کو تثاؤب کہاتے ہیں عربی میں وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے کیوں ہے کیونکہ جمعی جو ہے وہ سستی کاحلی اور اس چیز کی علامت ہوتی ہے جبکہ چھیک جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر چستی آتی ہے اور مزید اور بھی میڈیکل طور پر کیا فائدہ ہے اس کے بعد مسیں جو بند ہو رہی ہوتی ہیں کھل جاتی ہیں اور اس لیے حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی تعریف کرے اللہ کی اس نعمت پر کہ اگر وہ بند ہو جاتی تو اس کے لیے نقصان ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کھول دیتا ہے تو جس پر الحمدللہ کہنے کا حکم دیا گیا تاکہ اللہ کی تعریف ہو اس نعمت پر تو اگر چھیک مارنے والا الحمدللہ کہتا ہے تو تب جو ہے اس کے پاس جو شخص ہے اس کو یا رحمت اللہ کہے اور اس کا معنی کیا ہے ہم نے پہلی حدیث میں بڑھا تھا کہ اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو پھر اس کو یا رحمت اللہ کہنا بھی جائز نہیں ہے یہ نہیں کہ صرف سنت نہیں بلکہ جائز نہیں ہے سنت کے خلاف ہے جس لیے کہ جس کو اللہ کی نعمت پانے پر اس کی تعریف کرنے کی توفیق نہیں ہے وہ اس لائق بھی نہیں کہ اس کے لئے رحمت کی دعا کی جائے سمجھے نا کیونکہ اسلام بہت سی چیزوں میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے جس طرح کہ ان کا اپنا معاملہ ہے اگر وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر مزید نعمتیں بڑھاتا ہے اگر تم میرے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا اس لیے یہاں پر بھی اور اگر تم نہ کفر کرتے ہو نہ شکری کرتے ہو تو میرا عذاب بڑا پھر سخت ہے اس لیے یہاں پر بھی اس کو سزا کے طور پر تعریف کے طور پر اس کو رحمت کی دعا سے محروم کیا گیا کیونکہ اس نے اللہ کی نعمت پانے پر اس کی تعریف نہ کی جس کو عادت نہیں اس کو بتایا جائے جس کو علم نہیں اس کو علم دیا جائے بتایا جائے بھی اس میں سنت کیا ہے ممکن ہے بعض وقت ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جاہلانہ قسم کے محول میں رہتے ہیں اور وہاں پر اس طرح کی چیزوں کی ان کو کوئی تعلیم نہیں دی جاتی نہ پتا ہوتا ہے اس لیے وہ الحمدللہ نہیں کہتا یا بھول جاتا ہے تو اس کو یاد دلائے جائے تو اگر کوئی جاہل ہے تو اس کو تعلیم دی جائے بھولے ہوئے کوئی یاد دلائے جائے اور جو مارنوالہ کا چاہیے کہ اس کو وہ بھی پھر مقابلے میں دعا دے کیونکہ اس کو دعا ملی ہے اور سنت ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کرو آپ کی نیکی اس کے ساتھ کیا ہے یہدیکم اللہ وَيُسْلِحُ بَعْلَكُمْ کیا معنی اللہ تم کو حدایت دے حدایت کے رستوں پر چلا دے وَيُسْلِحُ بَعْلَكُمْ کیا معنی تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے تمہارے کاموں کو صحیح کر دے اور یہ بہت عظیم دعا ہے سب سے پہلے تو حدایت کی دعا بعض اوقات جاہل قسم کے لوگ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کسی کو کہا جائے رہے ہیں کہ اللہِ حدیق تو سمجھتا ہے کہ شاید میں گمرا ہوں کہ جو مجھے حدایت کی دعا دی جا رہی ہے تو اس پر وہ اور زیادہ بھڑکتا ہے اور بلکہ مزید کسی کو یہ کہا جائے اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور زیادہ تکبر میں آتے ہیں کہ مجھ میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ نے کائنات میں مخلوقات میں سب سے عظیم ہستی سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو کیا فرمایا یا ایہن نبی اتق اللہ اے نبی علیہ السلام اللہ سے ڈر جاؤ تو علاقہ کلی حال کسی کو حدیعت کے دعا دینا سب سے بڑی دعا ہے اور کسی کو یہ دعا مل جائے تو سب سے بڑی دعا ہے اس میں کسی کو شیطان بہکاوے نہ ڈال دے کہ یہ تمہیں حدیعت کے دعا دینے کا معنی کہ شاید تو گمراہ ہے ایسی چیز نہیں بلکہ ہر ایک کو حدیعت کی ضرورت ہے اللہ تعالی حدیث میں کیا فرماتا ہے اے لوگو تم سبی کے سبی گمراہ ہو سوائے جس کو میں حدیعت دے دوں فاستہدونی اہدیکم تو مجھ سے حدیعت مانگو میں تم کو حدیعت دوں اور ہم ہر فاتح پڑھتے ہوئے اللہ سے حدیعت مانگتے بھی ہیں اس لیے حدیعت کی دعا سب سے عظیم دعا ہے تو اس کو حدیعت کی دعا اس کے لیے کی جائے وَجُسْ لِيُحْبَالَكُمْ اور اللہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے اور دیکھئے ہم اسی حدیث پر غور کر لیں تو ہمیں اسلام کی کیا عظمت نظر آتی ہے کہ کس قدر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ملانے کے طریقے ہیں پہلے تو اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا پھر سننے والے مسلمان کا اس کو یہ رحمت کی دعا کرنا اور پھر شیک مارنے والے کا اس کیلئے دعا کرنا اور یہ ان دعاوں کو کبھی ہم سوچ سمجھ کر کرتے ہوں تو کس قدر یہ دلوں کو قریب کرنے کے ذریعے ہیں لیکن ہم اگر کرتے بھی ہیں تو صرف ایک فارمولٹی کو پورے کرنے کے حد تک یا بھلکہ بعض اوقات کرنے کو کرتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا کر رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے اسی ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے ان تعلیمات کو اپناتے ہوئے ان پر چلتے ہوئے غور کیا جائے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے کس طرح دنوں کو قریب کرنا لوگوں کو ملانا مقصد ہے اس کے بعد حدیث نمبرات میں ہم افماتے ہیں ابو حریرہ سے ہی روایتیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَنْ تَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَعَ بِلْيَمِينَ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَعَ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنْ لِيُمْنَ أَوَّلْهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعْ کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَنْ تَعَلَ أَحَدُكُمْ کہ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو کیا کرے فَلْيَبْدَعَ بِالْيَمِينَ تو جوتا پہنتے ہوئے دائیں طرف سے جوتا شروع کرے یعنی دائیں طرف کا جوتا پہلے پہنے وَلْتَكُنْ لِيُمْنَ أَوَّلْهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعْ تو چنانچہ دائیں جو پاؤں ہیں یا دائیں جوتا جو ہے وہ پہلے پہنے جائے اور آخر میں اتارا جائے اس حدیث میں ہم کو کسی کے تعلیم دی گئی بیان تو یہاں پر جوتے کے حوالے سے ہے لیکن ہتیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں دائیں چیز کو پسند کرتے تھے دائیں طرف سے اس کو شروع کرنا دائیں طرف سے اس کا آغاز کرنا دائیں ہاتھ سے کرنا تو اس چیز کا ہر چیز میں آپ جو ہے وہ اس کو پسند کرتے تھے سوائے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق نجاست دور کرنے یا غلا سے دور کرنے یا کوئی گندگی دور کرنے کے حوالے سے تھا تو اس کا کیا تھا اس کو بائیں طرف سے اس کو بائیں طرف سے اس لئے یہاں پر بھی جب جوتے کو پہننا ہے جس میں انسان کے یہ ایک نعمت ہے انسان کے پاؤں کی حفاظت ہے اور یہ چیز ہے تو اس کو دائیں طرف سے شروع کیا گیا اور جب اس کو اتارنا ہے کہ جس میں اللہ کی اس ملی ہوئی نعمت کو اس کے آدمی کا فارغ ہونا ہے تو بائیں طرف سے شروع کیا گیا گھر میں داخل ہوتے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دائیں پاؤں رکھنا اور نکلتے ہوئے بائیں پاؤں اسی لئے یہ تاکہ اس میں جو خیر و برکت کے پہنے ہیں لیکن اس کے مددے مقابل واشروم ہے بیت الخلا ہے تو وہاں پر بائیں پاؤں کیونکہ گندی جگہ ہے ناپاک جگہ ہیں شیطانوں کی جگہ ہیں تو اس کے پیشے نظر وہاں پر بائیں پاؤں بائیں طرف سے اس کے معنی کیا ہوا کہ ہر اچھی چیز بہتر چیز جو وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہو کام کرنے کے حوالے سے ہو کوئی قدم ان کے آگے بڑھانے یا پیشے کرنے کے حوالے سے کچھ بھی ہو تو ہر اچھی چیز میں دائیں طرف سے شروع کرنے میں یہ سنت ہے یہ اس میں خیر و برکت ہے حدیث میں اللہ عالم کوئی گھر کے حوالے سے کوئی خاص میرے سامنے حدیث نہیں ہے مسجد کے بارے میں ہے مسجد کے حوالے سے ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دائیں پاؤں سے اور دکلتے ہوئے بائیں پاؤں سے نکلا جائے تو آج ہم دونوں حدیثوں پر اقتفا کرتے ہیں اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آداب ہیں اور اگرچہ دیکھنے کو کوئی اتنے بڑے دین کے احکامات نہیں ہیں لیکن وہ چیزیں ہیں کہ جس کی ہم سب ہی کو ضرورت ہے اور نبی اکرمی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اور یہ تعلیمات بھی آپ نہ سمجھے کہ کوئی معمولی باتیں ہیں بلکہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے ان سنتوں پر چلنے سے ہی اللہ تعالیٰ بندے کو بہت بڑے بڑے کاموں کی توفیق دے دیتا ہے اور ان سنتوں سے رو گردانیوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت بڑے بڑے کاموں کی توفیق چھین لیتا ہے اس لیے ہمیشہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ کام تو معمولی سا ہے یہ کوئی دین کا اہم کام نہیں ہے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ حکم کس کا ہے تعلیم کس کی ہے اس لحاظ سے جب اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ السلام کی طرف سے تعلیم ہے اور وہ تعلیم جو آپ کو اللہ نے دی ہے تو اس لحاظ سے اس کی حمید کا ہمیں اندادہ ہوتا ہے چاہے کود دین کے بڑے احکامات نہیں لیکن ان چینوں پر چلنے سے ان چینوں کی پابندی کرنے سے یہ اللہ تعالیٰ بندے کو بڑے بڑے کاموں کی توفیق دے دیتا ہے بارک اللہ فیق نزا کنہ خیر